وظیفہ اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا سلامو یا سلامو کے کئی معانی ہیں سب قیوب اور آفات سے سالم ذات پاک سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک سلامت اور بے عیب ذات اور خود بھی سلامت اور اپنی مخلوق کو بھی سلامتی عطا فرمانے والی ذات بابرکات اللہ رب العزت کی ذات یا سلامو جو کوئی ہمیشہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ یا سلامو پڑھے گا اس کا علم زیادہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص یا سلامو 131 بار یا 161 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے گا جو شخص اس اسم مبارکہ کو کسرت سے پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ دشمن سے بے خوف رہے گا سلامت رہے گا اسی طرح بیمار یا خائف جو خوف زیادہ شخص ہے وہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا اور اسی طرح یہ اسم مبارک یا سلامو 690 بار میٹھی چیز پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص 121 مرتبہ یا سلامو یا سلامو پڑھے اور اس کے ساتھ 121 مرتبہ سلامون قولم من رب الرحیم سلامون قولم من رب الرحیم پڑھے اور کسی مریض پر پڑھ کر دم کرے تو مریض شفا پائے گا یا کم از کم مرض میں تقفیف ہو جائے گی مرض کی شدت کم ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص مریض کے پاس اس کے سرحانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یا سلامو 136 مرتبہ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے تو انشاءاللہ مریض کو شفا حاصل ہوگی ہر فرض نماز کے بعد پندرہ مرتبہ اللہم یا سلامو سلم پڑھنا اللہم یا سلامو سلم یہ پڑھنا ہر طرح کی سلامتی کے لیے بہتر ہے اور جو کسرہ سے یا سلامو پڑھتا رہے تمام مصیبتوں رافتوں سے محفوظ رہے گا جو 115 مرتبہ ہے اس میں مبارک یا سلامو پڑھ کر بیمار پر دم کرے بیمار کو صحت اور شفا عطا فرمائے گا اور کوئی شخص اس میں مبارک یا سلامو کا بکسرت ورد کرے تو اس اس میں مبارک کے ورد کی برکت سے وہ انشاءاللہ رزیلا اخلاق رزیلا اور کرتار قبیحہ سے محفوظ رہے گا یعنی بوری آداز سے سلامت رہے گا اور نیک کاموں کی طرف راغی ہوگا بورے کاموں سے متنفر ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بلا یا مسیبت میں گرفتار ہو تو وہ سورة القرآش ستر مرتبہ اور اس میں مبارک یا سلامو سو مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس بلا اس مسیبت پریشانی سے نجات ملے گی اسی طرح جو شخص تین ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلامو تین دن تک کسی بیمار کی شفا کے لئے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بیمار کو جلد شفا عطا فرمائے گا اور اگر بیمار کی موت کا وقت آ چکا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور آسانی سے خاتمہ ہوگا جان کونی کی عذیت میں مطلع نہیں ہوگا اور کوئی سی شخص کے پھیپڑوں میں درد ہے یا پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارکا یا سلامو یا مؤمنو یا السلامو المؤمنو تین سو بار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے وہ میٹھی چیز اس شخص کو کھلائے انشاءاللہ اسے شفا ہوگی اور جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا سلامو ایک ہزار مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ مرتدم تک نابینا نہیں ہوگا اپاہہ جازج آجز لاچار یا معذور نہیں ہوگا اور اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے چلتے ہاتھ پیروں اٹھائے گا اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سلامو کسرہ سے پڑے گا اس کے دل میں دوسروں کے لئے ریقت اور درد مندی کے جذبات پیدا ہوں گے وہ جس بیمار کو دیکھے گا اس پر ترز کھائے گا اس کے لئے شفا کی دعا کرے گا اور دعا کی کوشش کرے گا اور اسم مبارکہ تو اس اسم مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے گا اسی طرح جو شخص اسم مبارک یا سلامو کا بکسرت ویرد کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے علم اور اس کے قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے گا جو مداومت اختیار کرے ہمیں یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک سو تیس مرتبہ بلند آواز سے یا سلامو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا حتیٰ کہ صداوی صدا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ مجرب اور مفید عمل ہے اسی طرح جو شخص ختم پاک پڑھے یعنی قرآن پاک کی جو مخصوص آیات ہیں وہ پڑھے پہلے غسل کرے پھر صفیاد کا پڑھے پہنے قبلہ روح ہو کر پھر اول مرتبہ تین دفعہ درود پاک بھی پڑھے اللہم صلی علیہ محمد نبینا فی الانبیاء و سلم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ہزار مرتبہ پڑھے کسی شمار دانے پر یا تسبیح پر اور پھر ختم کے بعد تین مرتبہ پھر یہی درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ محمد نبینا فی الانبیاء و سلم اور پانی پر یا دوائی پر دم کر کے مریض پر بھی دم کر دے پانی مریض پیلے دوائی پیلے انشاءاللہ تین روز پانچ روز یا سات روز میں جیسا بھی بیمار ہو تندرس ہو جائے گا اگر کوئی بیمار یا بے ہوش ہو گیا ہو تو اس کے پاس سرحانے اس کے بیٹھ کر تین دفعہ یا رحمان یا سلام پڑھا جائے تو اس سے بھی مریض جلد ہوش میں آ جائے گا اور جس عورت کے بچے مسیبیان کے مرض میں مر جاتے ہیں سوکہ پن کا شکار ہو کر کمزوری میں تو پھر شروع عمل میں یہ پڑھنا شروع کرے اور بچے کے دودھ پینے تک برابر یہی عمل وہ عورت کرتی رہے تین مرتبہ ہر روز سلام قول من رب الرحیم یہ بھی کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر حاملہ کو کھلایا جائے یا کاغذ پر لکھ کر مریض کو پانی یا دوا میں گھول کر پلائے انشاءاللہ بچہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا اور اپنی تباعی عمر کو پہنچے گا تو یہ چند ایک اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا سلام سلاموں کے فوائد ہیں اگرچہ اس کے فوائد بے شمار ہیں احاتے میں ہی نہیں لائے جا سکتے ہر معاملے میں ہر صورت میں ہر پریشانی ہر مرض میں ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے یا سلاموں کے ساتھ بھی یاد کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلام دیا صحت آفیت فرمائے گا جی ناظرین اسامین آپ خود ان کو اپنے معمول کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کو اللہ تعالیٰ شفاہ اطا فرماتا ہے کہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا آخرت کی بلائی اطا فرمائے آسانی اطا فرمائے آسانی بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین